بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ودایہ شہنہ میرے لاسانی سرداد یا اللہ ودایہ شہنہ میرے لاسانی سرداد یا اللہ ودایہ شہنہ میرے لاسانی سرکار دیا اللہ ودایہ شہنہ میرے لاسانی سرکار دیا میرے لاسانی سرکار دیا میرے لاسانی سرکار دیا میرے لاسانی سرکار دیا میرے پیر شرازی سرکار دیا اللہ ودا یا شانہ میرے لاسانی سر کا دیا اللہ ودا یا شانہ الہی میں حمد و سنا کر رہا ہوں درے پنج تن پہ صدا کر رہا ہوں میری لاج رکھنا اے رب محمد میری لاج رکھنا اے رب محمد تیرے نام سے ابتداد ور رہا ہوں تیرے نام سے ابتداد ور رہا ہوں بلا تحیر تلاوت قرآن پاک علیہ دعوت جناب حافظ دواری محمد عارف جماعتی نچوندی صاحب کے وعائے اور قرآن قریم فردان حمید تلاوت سے ہمارے دل اپر نور فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیب بسم اللہ الرحمن الرحیب بسم اللہ الرحمن الرحیب اے رہنہ موسیقی 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 إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْنَ عَيْمِ وَإِنَّ الْفُتْفُجَارَ لَفِيْ جَحِيمِ يَسْلَوْنَهَ يَوْمَ الْمَدِينَ يَسْلَوْنَه يَوْمَ الْمَدِينَ وَمَا هُطْعَ الْحَابِ غَائِبِينَ يَسْلَوْنَه يَوْمَ الْمَدِينَ يَسْلَوْنَه يَوْمَ الْمَدِينَ يَوْمَ الْمَدِينَ سُلِّنَاوْ سِدْمُ شَيْئَاوْ وَالْأَمَرُ يَرْوِيَ مَا اِلِلِلَّاوْ سَدَلْكَوْا 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 امیم سَدَلْكَوْا چُپنی لینا جس بندے نو سمجھ آوے او بندہ سبحان اللہ قلی کیونکہ سبحان اللہ قیانا بھی میرے آقادی سنتیں جس بندے نو پنجابی پارے ہیں جس بندے نو سمجھ آوے او بندہ سبحان اللہ ضرور قلی کیونکہ شاڑ کے اندرک میں حقیقت تے سچے سدا بولے ہیں حقیقت تے سچے سدا بولے ہیں زبانِ نبی چو خدا بولے ہیں او لفظ سارے قرآن بن گئے جیرے بھی میرا مصطفیٰ بولے ہیں او لفظ سارے قرآن بن گئے جیرے بھی میرا مصطفیٰ بولے ہیں کہ قرآن وردی کتاب کوئی نہیں تے رحمتاندہ حساب کوئی نہیں تے اونجتے ہے سارا جہان سونا پر عربی چندہ جواب کوئی نہیں سارا جہان سونا پر عربی چندہ جواب کوئی نہیں عزیزان محترم یہ ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے یہ سلاتین و سلطان اپنی جگہ ہے سلاتین و سلطان جو دو اپنی جگہ ہے دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے ارے بدلتی رہی آسمانی کتاب محمد قرآن اپنی جگہ ہے بدلتی رہی آسمانی کتاب محمد قرآن اپنی جگہ ہے اور ہے قول محمد قول حدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول حدا فرمان نہ بدلا جائے گا ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مغر قرآن نہ بدلا جائے گا کیونکہ قرآن جس نے اتارا وہ سچا قرآن جو لے تھی آیا وہ جبریل سچا قرآن جس نبی پہ اترا وہ نبی سچا ارے قرآن قائد کے لفظ سچا قرآن قائد کے لپارہ سچا بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ قرآن سارے وہ سارا سچا تو اسے سچے قرآن کو اختارنے والا سچا سچے قرآن میں سچ کہہ رہا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِبَتَهُ يُسَلُونَا عَلَى النَّبِي يَا حَيُّهَا الَّذِيْنَا عَامَنُوا صَلُّوا اَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ارے پیشت میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں بری قابلِ دور بات اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ نے کس سے کہا ایمان والو سے اللہ نے بے ایمان سے نہیں کہا اللہ نے غیر مسلم سے نہیں کہا اللہ نے ہندو سے نہیں کہا اللہ نے عیسائی سے نہیں کہا بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے ایمان والو تم بے میرے نبی پہ دروتو سلام پڑھا کرو اے ایمان والو بلند واسے سیدی یا رسول اللہ سارے ملکے بولو ذرا سلات و السلام علیہ وآلہ سیدی یا رسول اللہ وآلہ 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 سیدی یا حبیب اللہ حی رزیزان محترم ساڑا دیمانی کہ قرم بند کے سونا جی آیا نہ ہندہ غریبان دا دل مسکر آیا نہ ہندہ اور سانوت دھنامہ دی تو پسار دین دی جی آبا دی رحمت دا سایا نہ ہندہ سانوت دھنامہ دی تو پسار دین دی جی آبا دی رحمت دا سایا نہ ہندہ اور عزیزان محترم بلا تاہیر ناتے رسول مطمول کے لئے دعوت نات ہماری بزم کے بڑے پیارے سناحان بڑی پیاری آواز بڑی میٹھی آواز جناب محمد وصیم نچیوندی صاحب بوائی اور سرکارتی سناحان بیان کریں جناب محمد وصیم نچیوندی صاحب جناب محمد وصیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی بلا رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ مختصر ٹائم ہے مختصر ٹائم کے اندر اپنی حاضری پیش کرنے کی کوشش کروں گا سبھی اعباب اس عقیدے کے ساتھ درود پاک کا نظرانہ پیش کریں کہ ہم پڑھتے ہیں میرے آقا سنتے ہیں مل کے پڑھئے رسول اللہ 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 اور وہ کلام جو ہمارے جو ہمارے خلیفہ صاحب اس محفل پاک کی صدارت فرما رہے ہیں سنتے ہیں ہمیشہ کی طرح وہی کلام پڑھوں گا ہمیشہ کی طرح میں لچ پالا دلڑے لگیاں میرے تو غم پڑھے لگیاں میرے تو غم پڑھے لگیاں میرے تو غم پڑھے لگیاں پڑھے لگیاں پڑھے لگیاں پڑھے لگیاں میری آسا امیدان دے صدا بوٹے ہرے رہ دے میری آسا امیدان دے سدا بوٹے ہرے رہ دے ارکتی بھی لو نئی پہتی تھی میں نو در در تھی جا منتی میں لجے پالا دمگتا ہاں میں علی پردہ پڑھے لگیاں منگتا ہاں میں علی پردہ ہاں میں منگتا ہاں مردہ 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 دعا 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 مردہ سنگیوں مردہ 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 دمگتا مردہ میری نسبت ہے لاسانی نیازی میں غم کا عطا میری نسبت ہے لاسانی انا دے رہے ان جو پڑ کے انا دے رہے ان جو پڑ کے قسم رب دی کھرے رہے دے میں لجے پالا دلڑے لگیاں میرے توغہ پڑے رہے دے میری آسا امیدہ دے صدا بوٹے ہرے رہے دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی ہی پیاری نات اور میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ دردادا دلویچ قبی اللہ نہوندا نہوندا مقدران دائیت ساماتلہ نہوندا ساڑی تے ناصر سوابینا لبدی جی آلغ نبیدہ وسیلہ س بھیک رہے نبیدہ سبھا بھی نالبدی جی آلاء نبیدہ وسیلہ نہوندا اور عزیزان محترم یہ ہمارا ایمان ہے عطجرہ رسول ساڑھا لوہاب سٹے ہارے خون مٹھا بنا سکتے جیدہ ایمانیوں بندہ بولے سبحان اللہ کہ جیدہ رسول ساڑھا لوہاب سٹے ہارے خون مٹھا بنا سکتے روزہوں نے پامے چھے مہینیاں دے سونا دے کے تی پروہ سکتے جی اگر ملے نے نمازہ پنیا سانوں سونا دے کے پانچے پروہ سکتے ساڑھے پیرنوں رابط و فید دیتی اتھے بیت مدینہ وہاں سکتے ساڑھے پیرنوں رابط و فید دیتی اتھے بیت مدینہ وہاں سکتے اور عزیزان محترم بلا تاہیر نہ تے رسول مطلب کے لئے دعوت ہماری بزم کے بڑے پیارے سناحان جناب حافظ محمد بطلاس نچھ بندی صاحب کے وہ آئے اور سرکار کی سرام بیانگرے جناب حافظ محمد بطلاس نچھ بندی صاحب رسول اللہ و سلام علیکم حبیب اللہ جس دل میں چھے عشق محمد دا اس دل میں چھے عشق محمد دا اس دل میں چھے عشق محمد دا اس دل میں چھے عشق محمد دا جدو لئے نام محمد دا دل میں چھے عشق محمد دا لہاں ہر دکھ دیدر دل میں چھے عشق محمد دا اُلٹا پھر دا جد سجدہ قضاء ہو جاں جائے ایک نام محمد سلِ اَلَا 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 شانہ میرے لاسا نے سرکار دیا میرے لاسا نے سرکار دیا میرے پیر شرازی سرکار دیا اللہ ودا یا شانہ میرے لاسا نے سرکار دیا اللہ ودا یا شانہ میرے لاسا نے سرکار دیا میں نیمہ میرا مرشد اچھا میں نیمہ میرا مرشد اچھا اچھے آہ دے سنگ لائی میں نیمہ میرا مرشد اچھا اچھے آہ دے سنگ لائی صد کے جوہ اے نا اچھے آدائی صد کے جوہ اے نا اچھے آدائی نیمہ اتالی دبائی اللہ ودا یا شانہ میرے لاسا نے سرکار دیا اللہ ودا یا شانہ میرے لاسا نے سرکار دیا اللہ ودا یا شانہ میرے لاسا نے سرکار دیا دو میں ہاتھ چھوکے محبت نہ کوو جے میں بے کا عملا ملے جے میں بے کا عملا ملے کچھ نہیں میرے پلے جے میں بے کا عملا ملے بلے 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 اللہ بدہیا شانا میرے لاسانی سر کا دیاں شانا میرے لاسانی سر کا دیاں شانا میرے لاسانی سر کا دیاں سر کا دیاں شانا میرے لاسانی سر کا دیاں جی تو پریا قرآن دے پتا چلیا سنہان رحمان حضور دائے پہ حکم فرشتوں لینک پہ عرشتی پر قلدہ قل سمان حضور دائے اور نیکو بارہ نمانے نیکیان دا گھرنہ نمانے حضور دائے گھرنہ نمانے نیکیان دا گھرنہ نمانے نیکیان دا گھرنہ نمانے حضور دائے تی اچھا راپی دا شاعر نے بڑا سون لہیا شیر کو اندائی بہت بڑی حسرت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سالت نرہ حیدری لبیت لبیت یا رسول اللہ لبیت 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 یا رسول اللہ تاجدار حتم نبوت تاجدار حتم نبوت لکا الحمد یا اللہ نحمده و نسلی و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم انما یرید اللہ لیزہیب عانکم الرجسا احل البیت و یطحركم تطحرات آمنتو باللہ صدق اللہ مولانا العزیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ تَوُّيُ صَدُّونَ عَلَمْ نَبِشْ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ صَدُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمامی احباب باپ کریم رف الرحیم نبی علیہ السلام کی پاک بلند بارگاہ میں نظرانِ درود السلام پر فرمالیں السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلِيْكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلِيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا شَفِيعَ الْمُجْنِبِينَ اَن اَبِي حُرَيْرَةَ اَن رَسُولَ اللَّهِ سَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ سَلَّ عَلَيْهِ وَاحِدَتَنْ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اَسْرَنْ حضور علیہ السَّلَاةُ وَسَلَامُ دے پیارِ شَحَابِي حضرتِ ابو حُرَيْرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہُ فرماتے ہیں تاجداری قائنات علیہ السلام نے رشاد فرمایا جڑا میرا امتی میری ذات تے ایک مرتبہ درودِ پاک پڑھدائے اللہ کریم اندیتے دس مرتبہ رحمت فرماتائے ایک اور حدیث پاک سنو حضور نے فرمایا میرا جڑا امتی جنی وران میرے تے زیادہ درودِ پاک پڑھے گا یعنی کہ جڑا جنہ زیادہ درودِ پاک پڑھے گا او قیامت والدین اونائی میرے میڑے ہوئے گا تیسری حدیث پاک درودِ پاک دے فضائل حضرتِ انس بن مالک راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ بَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَسْرًا وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَسْرًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِئَةً وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِئَةً كَتَبَ اللَّهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَةً مِّنَ النِّفَاقٍ وَبَرَا أَتَمْ بِنَنِ نَارِ وَأَسْقَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا شُحَدَاءِ قریمہ علیہ السلام دے خلاموں تاجدارِ قائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا میرا امتی میرے تھے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دائے اللہ کریموں دے تھے دس مرتبہ رحمت فرمادہ ہے فرمایا جڑا میرا امتی میری ذات تھے دس مرتبہ درود پاک پڑھ دائے اللہ کریموں دے تھے سو مرتبہ رحمت فرمادہ ہے گل مکینی اگے تیرے تھے میرے لجبال پایمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا میرا امتی میری ذات تھے سو مرتبہ درود پاک پڑھ دائے قطب اللہ ہو بین آئی نئی ہی اللہ کریموں دی تو وہاں اکھان دے درمیان یعنی کے پیشانی دے متھتے لکھ دیں دائے کی برار اتم من نفاق برار اتم من نار برار کے اے بندہ منافقت تو اور جہنم دی اگ تو ازادے اور تاردارے کائنات علیہ السلام فرمادے نے کہ میرا اے امتی جنہیں میری ذات تھے سو مرتبہ درود پاک پڑھ دائے کل جدو بروز محصر ہوئے گا نفس نفسی دا شور ہوئے گا ہر ایک نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی کہ میرا اے امتی شہیدان دی صفان دے مجھ کھڑا ہوئے گا ان پڑو حضور دی دراتے درود و سلام السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا رحمتاً لیلعالمین وعلیٰ لکھا و اصحابی کا یا سیدی یا خاتمن نبیشین فاطمہ بنتِ رسولِ کائنات فاطمہ بنتِ رسولِ کائنات مادرِ حسنین نورِ شششحات مادرِ حسنین نورِ شششحات تو اڈی سبحان اللہ تے میں کچھ کہنا ہے کہ جی اے بزرگان دیاں محبتہ نہیں قبلہ صوفی صاحب انہ دن نگاہ دا فیضِ ساداتِ کرام بیٹھے نے میری بزم دے تمام حباب انتہائی عزتان دے لائق میں میں کوئی سوا کو سو کلومیٹر سفر کیتا ہے تے جی میں تو انڈے گول تھوڑی بہتی گرمی ہے اے میں ساڑے بھی اکاڑے چھ گرمی ہے تے اثر تو بعد خطابے تے اثر تو بعد خطاب روزے دی حالت چھ امتحانی ہے تے اے صوفی صاحب دے انشاء اللہ نگاہ دا فیض رہ گا اور قبلہ شاہ جی حضور دا میں انشاء اللہ بہتر طریقے نال تُسی میرے نال چلو گو تے وقت دی مناسبت نال جڑا مرضو میرا ذمہ لائی آئی قبلہ نے میں انشاء اللہ گوش گزار کرنگا فاطمہ بنتِ رسولِ کائنات مادرِ حسنین نورِ شجحات توجہ فرمایا جی سر سے لے کر پاؤں تک نقشِ ذاتِ مصطفیٰ سر سے لے کر پاؤں تک نقشِ ذاتِ مصطفیٰ ان پہ ہر دم دم صد درود و صد صلات سیدہ زوجِ علی المرتضاء سیدہ آلی نصب آلی صفات دل میں اولادِ محمد کی ریاض کر ہے محبت تو ہے تیری نجات فاطمہ بنتِ رسولِ کائنات مادرِ حسنین نورِ شجحات حضرات آج اس عظیم سخصیت کا ذکرِ خیر کرنے کی جسادت کرتے ہیں وہ عظیم سخصیت وہ عظیم ہستی جو تمام انبیاء کے سردار حضرتِ سیدنا محمد عربی علیہ السلام کی بیٹی ہے بولی ایک لفت سبحان اللہ بولی ایک لفت سبحان اللہ حضرات اوہ سیدہ الہرابطول سلام اللہ علیہ جیڑی کی سارے انبیاء دے سردار دی بیٹی نے جیڑی کی سارے امتان دے ولی حضرتِ علی المرتضاء شیرِ خدا کررم اللہ وجہہوالکریم دی زوجہ محترمانے جیڑی کی تمام امت دے شہیدان دے سردار سیدنا امامِ عالی مقام امامِ حسین دی امی جان نے اور قیامت والے قیامت تک تک آنوالے سیدان دی ماں حضرتِ سیدہ فاطمت الزہرانے حضرتِ حضرتِ علی المرتضاء شیرِ خدا کررم اللہ وجہہوالکریم آپ دے چودہ پتر نے اور باز روایاتِ مطابق اٹھارہ بیٹے نے لیکن حضرتِ علی پاک بھی ساری اولاد سید نہیں آپ احباب کی توجہ حضرتِ علی پاک کے باز روایات کے مطابق چودہ بیٹے ہیں اور باز روایات کے مطابق اٹھارہ بیٹے ہیں لیکن حضرتِ علی دے سارے پتر سید نہیں علی پاک دے پتر اوئی سید نہیں جڑے سیدہ زہرہ دے بطن جو پیدا ہوئے نہیں علی پاک دے اوئی پتر اچھا جڑے اے چودہ پتر نے نہ انہوں نے بیچو ایک دنہ ابو بکر صدی کے ایک دنہ حضرتِ عمرِ فاروق کے ایک دنہ حضرتِ عثمانِ غنی ہیں بولو سبحان اللہ حضرات سیدہ زہرہ بطول سلام اللہ علیہ کے بطن سے جو بیٹے پیدا ہوئے ہیں سادات وہی ہیں اور جہاں تک میں نے پیپر ورک کیا ہے میں نے کتابوں کو گردانہ ہے جن کی زیرِ صدارت اور جن کے روحانی فیض کے زیرِ تلے آج کی یہ محفلِ پاک کے نکاد پذیر ہے میری مراد پیر سید غلام رسول صاحب سے راضی آپ نجیب تارافین سید ہیں یعنی کہ ماں کی طرف سے حسنی سید ہیں اور باپ کی طرف سے حسینی سید ہیں اللہ اکبر مرد پاک اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر سید ہیں اللہ اکبر خوشہ سید ہے خوشہ سید ہے اچھا نجیب طرفین سید جڑے امام حسن پاک تے بیٹے امام حسن مسنہ تے بیٹی حضرت سیدہ سغرہ پاک اور امام علی مقام امام حسین تے بیٹے امام سید زین العابدین اور عابدی ادگے اولاد ہم جڑی شادیوں یعنی نا اوہ سید نے جڑی والدہ دی طرفوں حسنی سید نے اور والدین اور والدی طرفوں حسینی سید نے کہ تیرے کے میرے پیردہ خاص آئے کہ آپ نجیب طرفین سید نے آپ حسنی سید بھی نہیں حسنی سید بھی نہیں حضرت آئیے ایک حدیث پاک جس میں حضور علیہ السلام کے پاک آل کی بھی شان ہے اور حضور علیہ السلام کے پاک اصحاب کی شان بھی ہے اس کے ساتھ میں موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں سیدہ ظہرہ بطور سلام اللہ علیہ کی شان کی جانی بھڑتے ہیں لیکن آپ کا اور میرا صاف اور سترا اور سچا اور سچا عقیدہ اس حدیث پاک سے واضح ہوگا حضرت علیہ المرتضاء شیر خدا کرم اللہ وجہہ رابی ہیں عن علیش ابن عبی علی بن رضی اللہ تعالی عنہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم يعرف حق اطرتی والانصار والعربی فہو لیہداس لاسن اما منافقن و اما لزنیتن و اما امرعن عملت بھی امہون غیری طہر آپ حباب کو سمجھ آرہی ہے سمجھ آرہی ہے حباب بولیے پھر سلوان اللہ یہ پچھلے حباب بڑے سے پریشان بیٹھے ہیں باز یہ ہے کہ میں نے سفر کیا ہے حباب نے اتنا خوبصورت احتمام کیا ہے لیکن بات پلے نہ پڑے تو پھر میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں حضرات کریمہ علیہ السلام کی آل کی شان اور کریمہ علیہ السلام کے اصحاب کی شان حضرت علی المرتضاء شیر خدا تاجدار حل عطا مرتضاء مشکل کوشا شیر خدا شہر سہرہ حسن حسین دے اببہ حضرت علی المرتضاء کرنم اللہ وجہہ القریب آپ روایت فرما دیں کریمہ علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جس بندے دے دل دے ویچ میری آل دی محبت نہیں اور جس بندے دے دل دے ویچ میرے اصحاب دی محبت نہیں فرمایا جس بندے دے دل دے ویچ میری آل دی محبت نہیں اور جس بندے دے دل دے ویچ میرے اصحاب دی محبت نہیں کریمہ علیہ السلام نے فرمایا امم منافقن او بندہ منافقے حضرت میری طرف توجہ فرمائیے اور بغز صحابہ اور بغز اہل بایت اللہ کی کس قدر بڑی لانت ہے یہ بھی دیکھئے اور کریمہ علیہ السلام کا فرمانے زیشان بھی سنیئے کریمہ علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دے دل دے ویچ میری آل دی محبت نہیں اور جس بندے دے دل دے ویچ میرے اصحاب دی محبت نہیں تیرے تھے میرے لجبال محمد عربی علیہ السلام نے اس بندے دیا تین بیان تین نشانیاں بیان فرمایا فرمایا پہلی نشانی کیے امم منافقن کہ اے بندہ او منافقے جس بندے دے ویچ میری آل اور میرے اصحاب دی محبت نہیں دوسری نشانی تیرے تھے میرے لجبال پیمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا فرمایا جس بندے دے دل دے ویچ میری آل اور میرے اصحاب دی محبت نہیں او بندہ حرام نیئے زنا دی پیداوار حرام دائے اللہ اکبر تیسری نشانی حضور علیہ السلام تیسری نشانی میں کریم آکھ علیہ السلام دی حدیث پاک توڑے سامنے رکھ رہے ہیں تیسری نشانی میرے تیترے پاک پیمبر علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جڑے بندے دے دل دے ویچ میری آل اور میرے اصحاب دی محبت نہیں مَا اِمَّا اِمْرَعُنْ حَمَلَتْ بِهِ اُمْهُ لِغَيْرِ طُحْرِ فرمایا اے او بندہ اے جدو انتا تخم بنیا جدو انتا بیج بنیا جدو انتا بنیاد بنی اور جدو انتا بیس بنی انتا ما پلیدی دی حالت سی انتا ما پاک نہیں سی ناپاک سی اللہ اکبر حضرات حضور علیہ السلام دے صحابہ دا بخص اور حضور علیہ السلام دی پاک آل دا بخص اللہ دی بہت بڑی لانتیں دعا کرو یا اللہ سانو تفضیلیت تو بچا یا اللہ سانو خارجیت تو بچا یا اللہ سانو رافضیت تو بچا یا اللہ سانو ناسبیت تو بچا یا اللہ سانو اہل سنت و جماعت رکھ مولا صحابہ کرام دی محبت دے نال ساڑھے سینیا نو منبر فرما اور حضور دی پاک آل دی محبت دے نال ساڑے سینیانو روشر فرما اللہ حضرات ہر بندہ مومن دی منزل جنت کوئی ایسا بندہ ہے جڑا بے باد کو وکاوے بھی میں جنت نہ جانا ہر بندہ جڑا ایک عمل کردائے او دے پیچھے ہوندہ نظریہ اے یہ کہ میں نو جنت مل جائے حضرات ہر بندہ مومن دی منزل جنت لیکن امام رضا اور حضرت اتار کا ملنگ اتاری فقیر جملہ محبت دے رہا ہے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سماد کیجئے گا میں نے کہا وہ بندہ جو جنت جانا چاہتا ہے وہ فقیر کا جملہ محبت غور سے سنے حضرات جنت جانے کے لئے صحابہ کی محبت کے بغیر چھٹکارا نہیں اور پاک آل کی محبت کے بغیر بھی گزارا نہیں اللہ اکبر اور پاک آل کی محبت کے بغیر بھی گزارا نہیں جو بندہ جنت جانا چاہتا ہے کریم آقا علیہ السلام کی پاک آل سے بھی محبت کرے اور کریم آقا علیہ السلام کی پاک آصحاب سے بھی محبت کرے پھر جائے گا وہ جنت اب آئیے میں اصل موضوع کی جانے پلٹ رہا ہوں حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت مصبار بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرمان دے ہیں تیری اور میری ماں ام المومنین ام آئسہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے بھی حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ کی شان میں بے شمار احادیث کہیں ہیں لیکن میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو موضوع کو اس موضوع کو آگے لیے چلتا ہوں حضرت مصبار بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ رشاد فرماتے ہیں ان المصبار بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فاطمہ تُبِدْعَتُمْ مِنِّي فَمَنْ اَغْدَبَهَا اَغْدَبَنِي اللہ اکبر اہلیان اسٹے سے لے کر آخر تک ہر بندہ سبان اللہ بولے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی بھی حضرت مصبار بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ سارے ترجمیں مختلف سارے ہین کیے ہیں فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میری بیٹی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے یا رب العالمین کریمہ علیہ السلام کے اس فرمان مبارک میں کیا حکمت ہے فرمایا لوگو میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے بتانا یہ چاہتے تھے لوگو میں صادق ہوں یہ صداقت کا ٹکڑا ہے میں امین ہوں یہ امانت کا ٹکڑا ہے میں شافع ہوں یہ شفاعت کا ٹکڑا ہے میں رحمت اللی العالمین ہوں یہ رحمت کا ٹکڑا ہے فرمایا میں نور ہوں یہ میری تنویر ہے ارے میں قرآن ہوں یہ میری تفسیر ہے لبائی 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 تو یا رسول اللہ لبائی لبائی یہ ہاتھ چکے یا ربائی لبائی لبائی تو یا رسول اللہ تاجدار حتم نبوت تاجدار حتم نبوت میری بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے امام الانبیاء بتانا یہ چاہتے تھے دنیا والوں میں صادق ہوں یہ صداقت کا ٹکڑا ہے میں امین ہوں یہ امانت کا ٹکڑا ہے میں رحمت اللیل آلمین ہوں یہ رحمت کا ٹکڑا ہے میں شافے ہوں یہ شفاعت کا ٹکڑا ہے ارے میں نور ہوں یہ میری تنویر ہے میں قرآن ہوں یہ میری تفسیر ہے اللہ اکبر حیاء کے ماتھے کا تاج زہرہ وفا پرستی کی لاج زہرہ مقام خونِ حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرہ کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا ارے ملا ہے تجھ کو جو راج زہرہ جو تیرے سہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرہ آئیے میں چوتھی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کریمہ علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیے سبحان اللہ آپ احباب تک میری معروضات پہنچ رہی ہیں تو برمائیے سبحان اللہ اور آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے تو پھر بھی بتائیے سمجھ نہ آئے تو میں سمجھانے کے لئے تیار ہوں بڑا سفر کیا ہے میں نے اگر احباب کو سمجھ نہ آئے کسی بھی بات کی ایک ایک جملے کا فقیر ذمہ دار ہے آئیے میں چوتھی حدیث پاک آپ کی سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابنتی فاطمہ تو حوراؤ آدمیتن لم تحید ولم تتمس ہائے 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 بولو سلحان اللہ پردے کی اوٹ میں میری ماں اور بہنیں بھی سمات کر رہی ہیں سمات کیجئے گا کریم آکھ علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رابی ہیں فرماتے ہیں تیرے تھے میرے پاک پیمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا میری بیٹی فاطمہ حوراؤ آدمیتن فرمایا میری بیٹی فاطمہ شکل انسانی چھ جنتی ہورے اللہ اکبر فرمایا میری بیٹی فاطمہ شکل انسانی چھ ہورے اور پائناتی دوسری عورتانی طرح ہر پلی دی تو پاکے ہائے 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 زندہ با�� immigھام زندہ باہ زندہ باہ شاکر جیییو زندہ باہ سیندہ باہ زندہ بار حضرات تیرے تھے میرے پاک پیمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی جنتی ہوران دیوچ یعنی کہ شکل انسانی جنتی ہورے اور کائناتی دوسری عورتان دی طرح میری بیٹی فاطمہ ہر پلیدی تو پاکے حضرات دنیا انسانی دیوچ دنیا اسلام دیوچ کوئی ایسی عورت نہیں ملے گی جڑی کے بغیر حمل تو ہوئے اور شادی شدہ نہ ہوئے فرمایا کائنات وچ کوئی ایسی عورت نہیں ملے گی جڑی کے مسلسل تی دن نماز پڑھ دی ہوئے مسلسل تی دن قرآن نو ہتھ لان دی ہوئے کیونکہ آیام خاص تو بات حضرات عورت دے ہاں خون آن دائے جڑا کے مانع سلاة اندائے جڑا عورت نو نماز پڑھن تو روک دائے عورت نو قرآن چھون تو روک دائے لیکن حضرات اے خون احساس کم تنیدہ خون نہیں اے خون اللہ دی بہت بڑی اتائے اے خون اللہ دی بہت بڑی رامت ہے اے یہی خون جب حمل ہوتا ہے تو یہی خون ڈائیورٹ ہو جاتا ہے بچے کی طرف اسی خون سے بچے کی پایدائش ہوتی ہے اسی خون سے بچے کے پارٹس آف بوڈی بنتے ہیں اسی خون سے بچے کی گروت ہوتی ہے اسی خون سے بچے کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور جب ہی تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خون کے اس تعلق کو کاتا جاتا ہے پھر دائیاں کہتی ہیں یہ اے او پترے جنو معنی اپنے خون دے نال پر وان چڑھ آئے ہائے 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 دائی کی کہنید یہ اے او پترے اے او بچہ جنو معنی اپنے خون دے نال پر وان چڑھ آئے حضرات سینے تے ہتھ رکھ کے ذرا سوچی آجے جس ماں نے تینوں اور میں نوں اپنے خون دے نال سینچے آئے اپنے خون دے نال پروان چڑھایا ہے کی خیال ہے تو تے میں اس ماں دا حق ادا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کملی والے سونے محبوب رابدی عزت مان دی کر کے بھی خا دی تی ہون دی مائی حلی مانو بیک کے تے کملی والڑے نے کملی بھی چھا دی تی اے حضور دی حقیقی ماما جان نہیں سن اے حضور دی رضائی امہ سن جنہ دا حضور نے دودھ پیتا سی کہ حضور نے کس طرح ماندہ عدب کی تا کملی والے سونے محبوب رابدے عزت مان دی کر کے بھی خا دی تی ہون دی مائی حلی مانو بیک کے تے کملی والڑے نے کملی بھی چھا دی تی یارہ عرض کی تی سونے آ کون سی یہ جنہو کملی تے تسا جگا دی تی فرمایا نبی نے میری ماں ہے جے جدہ سینے یوں مولا کی زادتی یہ وہ ماں ہے یہ وہ ماں ہے فرمایا نبی نے میری ماں ہے جدہ سینے یوں مولا کی زادتی حضرات کوئی عورت مسلسل تیس دن نماز نہیں پڑھ سکتی کوئی عورت مسلسل تیس دن قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی لیکن اسی آسمان کے نیچے اسی نیلی چھت کے نیچے اسی دنیا میں اسی جہان میں اسی عالم میں ایک عورت ایک محترمہ ایک مخدومہ ایک عابدہ ایک زہیدہ ایک زکیہ ایک مزکیہ ایک شادیدہ ایک شاکرہ ایسی بھی ہیں جنہوں نے ایک ماہ کے تیس دن دو ماہ کے ساتھ دن ایک سال کے تین سو ساٹھ دن مسلسل نماز پڑی ہے اس بی بی کو دنیا عالم میں سیدہ تن نساء سیدہ فاطمہ دو زہرہ کے نام سے جانا جاتا ہے ہائے 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 اس عورت کو مرشد جیوے مرشد جیوے مرشد جیوے میرے جتنے بھی نقص بندی برادران ہیں میں اگرے جملہ محبت لے کے آ رہا ہوں آپ نے پیر سائن کا عقص روحانی تو وہ فیض فرما رہے ہیں آپ نے کریم پیر کا جو ہے وہ عقص اور تصویر سامنے رکھیے گا اور فقیر کا جملہ محبت سماد کیجئے گا حجرات یہ خون بچے کی پیدائش کے لیے بہت ضروری ہے لیکن جب کریم آقل صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کی روشنی میں جب سیدہ پاک اس خون سے پاک تھی اس خون سے مبرہ تھی اس خون سے مصفہ تھی اس خون سے مزنکہ تھی تو سیدہ پاک کے بطنِ ادھر سے حضرتِ امامِ محسن کیسے پیدا ہوئے حضرتِ امامِ حسین کیسے پیدا ہوئے حضرتِ امامِ حسن کیسے پیدا ہوئے سیدہ پاک کے بطنِ ادھر سے سیدہ امِ کلسوم کیس طرح تصریف لائی سیدہ زینب کی سرہ پیدا ہوئی تو اس بات کا جواب بھی کوئی فرسودہ سہن گندے عقیدے والا اور بھٹکے ہوئے دماغ والا نہ دے سکا اس بات کا جواب بھی دیا تو تیرے اور میرے امام نے دیا فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اس بات کا جواب بھی اس بات کا جواب کوئی فرسودہ عقیدے والا غلیز اور گندے عقیدے والا جواب نہ دے سکا اس کا جواب بھی دیا تو تیرے اور میرے امام نے دیا تیرے اور میرے امام فرماتے ہیں صبح و تیبا میں ہوئی بٹھتا ہے بارا نور کا بولیے سبحان اللہ بلندوہ سے بولیے سبحان اللہ آسور والی تقریر نہیں کرنا دے جس کے والی نہیں سابتا سکھرا سچا تے سچا عقیدہ لے جائیے پانچ حدیثیں میں آپ کے سامنے گوشت گزار کر چکا ہوں کریمہ علیہ السلام کی شان کریمہ علیہ السلام کی پاک آل کی شان حضرات سماد کیجئے گا آلہ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت فرماتے ہیں صبح و تیبا میں ہوئی بٹھتا ہے بارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ تیبا میں سہانا پھول پھولا نور کا مستبو ہے بلگولے پڑتی ہے کنیما نور کا جو گدہ دے کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا بھی کلے سرکار سے لاجند کاسا نور کا ماہنو تیبا میں بٹھتا ہے مہینہ نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سہرا نور کا بخت جا جا نور کا چمکا ستارا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا تھنڈا کلے جا نور کا بارمی کے چانڈ کا مجھ رہے سجدہ نور کا بارہ پرجوں سے جھکا ایک ایک ستارا نور کا نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا اوہ مبارک تم کو زنو رین جوڑا نور کا اوہ چاند جھک جاتا جتھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جتھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلاؤنا نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نور کا جوہے جوہے مرکے جوہے 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تیری نور کا تیرا سب گھرانہ نور کا سچی دستے آجے کوئی میں تریف نہیں کر رہا ہے بے جا تریف نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے جی پیر سائیں روحانی فیض فرما رہنے روحانیت نال بھرپور میں فیلے دیکھو ایک کلام جڑا ایک کلام دائے شیر سامنے رکھو ایک سادات ایک سید زادہ توڑے سامنے بیٹھا ہے ایک سید زادہ اپنی رحم نمائی فرما رہنے تیرہ دیکھو اللہ حضرت دائے شیر کیمیں فیٹ ٹاند آئے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بھڑ کر کسیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بھڑ کر کسیدہ نور کا آئیے آخری حدیث پاک کی جانب آپ کو لے کے چل رہا ہوں مطن میں تھوڑا سا پڑتا ہوں وقت مختصر ہے ٹھیک ہے جی حضور علیہ السلام دی زوجہ محترمہ قیامت تک والے آن آن والے مومنہ دی امی جان ام المومنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ باہرہ بولیو سبحان اللہ آپ ربائیت فرما دیا نہیں فرمایا ان عائشہ تا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ لقد رئیتو احدا اشبہ سمتا بدلا و حدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامیہ وقعودیہ من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت وقانت اذا دخلت علن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قام ایلیہ فقبل وعجلس ہا فی مجلس ہی وقان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل علیہ قامت مجلس ہا فقبل وعجلس ہا فی مجلس ہا حدیث پاک کا مطلب آگے بھی ہے اس فقیر کے ذہن میں الحمدللہ وہ محفوظ ہے لیکن اس کا ترجمہ کرتے ہیں حضرت ام المومنین اما عائشہ سدیقا طیبا طاہرا سلام اللہ علیہ آپ فرما دیا نہیں کریم آگر صلاة و السلام دے اوسعاف کریم آگر آگر صلاة دے اخلاق حسن کریم آگر صلاة دے عبادت کریم آگر صلاة دے ریاضت کریم آگر صلاة دے سخاوت انہ ساری چیز تے مل دے جل دے انہ ساری چیز آپ برگاہ میں اگر کائنات کسی نو لیکھے آئے تے سیدہ زہرابتون نو لیکھے آئے فرمایا جس طرح حضور کھان دے ایم سیدہ پاک کھان دیاں جس طرح حضور چل دے ایم سیدہ پاک چل دیاں جس طرح حضور عبادت چمسروف رہن دے ایم سیدہ پاک عبادت چمسروف رہن دیاں جس طرح حضور علیہ السلام دی خشیت سی ایم سیدہ پاک اللہ دے کیر اور غضب تو ڈردیاں نہیں دیاں وہ سیدہ پاک کو دیکھے جس نے حضور کی خشیت دیکھنی ہے وہ سیدہ پاک کو دیکھے جس نے حضور کی عبادت دیکھنی ہے وہ سیدہ پاک کو دیکھے جس نے حضور کی ریاضت دیکھنی ہے وہ سیدہ پاک کو دیکھے جس نے حضور کو بطور سادی کو امین دیکھنا ہے وہ سیدہ پاک کو دیکھے جس نے حضور کی صورت دیکھنی ہے وہ سیدہ پاک کو دیکھے جس نے حضور کی صورت دیکھنی ہے وہ سیدہ پاک کو دیکھے جس نے حضور کی ڈھال دیکھنی ہے وہ سیدہ پاک دیکھے جس نے حضور کی آل دیکھنی ہے وہ سیدہ پاک دیکھے یا نبی یا نبی یا نبی رسول کے غلام یا نبی جنن زندگی جنن اللہ نے بیٹیاں دیتیاں لے اپنے مقدراتیں ناز کرے اور امائشہ ستی کا طیبہ طاہرہ جامع کرمزی شریف کی یہ الفاظ ہیں الفاظ سمات فرمائے فرمایا جب کبھی آکھ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ ظہرہ بطول صلی اللہ علیہ تصریف اللہ تھی حضور علیہ السلام اپنی لخت جگر اپنی نور نظر کو آتے ہوئے دیکھتے قام علیہ فقبلہ فی مجلسی ہی آقا علیہ السلام اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے سیدہ پاک کا استقبال کرتے سیدہ پاک کا بوسہ لیتے اور آقا علیہ السلام اپنی مسند پر اپنی بیٹی کو بٹھا لیتے اللہ بولیے سبحان اللہ اس حدیث پاک کو مکمل کرتے ہیں بلندوہ سے بولیے سبحان اللہ حضور اس طرح استقبال کردے تے جدو قدی آقا علیہ السلام اپنی لخت جگر کو تشریف لے جاندے حضور علیہ السلام نو سیدہ پاک آندے ہوئے دیکھ دیا فقبلہا وَعَجْلَ سَحَا فِي مَجْلِسِ ہی سیدہ پاک اٹھ کے اپنے اپا حضور دا استقبال کردیا سیدہ پاک اپنے اپا حضور دے مَتھے نو بوسہ دے دیا اور سیدہ پاک اپنے اپا حضور دے اپنی مسند پر بٹھانے دیا اللہ اکبر فَلَمَّا مَرِدَ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخلت فاتِ مہا جدو تیرے دے میرے لجبال پیمبر علیہ السلام دے زہری ویسال دا وقت قریب آیا حضرت سیدہ زہرہ بطول سلام اللہ علیہ حاضر ہو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے والد گرامی دے کریم آقا دے بوسے دی خاتر اپنا سر نیچے جھکایا تیجیدہ بوسہ لے کے سر چکیا نا تیجیدہ اکھاں چھم چھم برس رہیا سن تیجیدہ اکھاں چھم برس رہیا سن پھر تھوڑی دیر تو بار آپ نے اپنا سر جھکایا تیجیدہ سر چکیا نا آپ دے چیرے تے حسی تھی اسار سن آپ دے چیرے تے حشاشی اور بشاشی سی حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ فرمانیہ نے میں جدو اے منظر بیکھے آیا نا میرے ذہن چگوانا یا خیال آیا میں تصبر کی تا کہ اسا تا سمجھ دے سا کہ سیدہ تن نساء سیدہ فاطمہ تن زہرہ کائناتیاں ساریاں عورتاں تو آلات افضل نہیں لیکن آج اے جگہ طریقہ میں بیکھی آئے نا اے مناسب نہیں لگ دائے اے بی جہاندی عام عورتاں ورگی عورتے کیونکہ حضور تھا مرض جو مبتلانے حضور علیہ السلام دے مسالے با کمال دا وقت دن نسدی کے تے سیدہ پاک حسر یا نہیں جدو حضور علیہ السلام دا مسالے با کمال ہویا اس تو بعد حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے حضرت فاطمہ دو سہرانو بھلایا اور پچھیا بیٹا میں دیکھیا سی کہ تُسا نے اپنا سیر نیچے کیتا پھر سیر اوپر چکیا تے توڑیاں اکھا جڑیاں نے اوہ آسمانل پر یاویا سن پھر تُسی سار نیچے کیتا پھر اوپر چکیا بیٹا توڑیاں توڑے چیرے تے حسید اثار سن ایک ہی عالم سی عرض گیتی امہ حضور اگر میں اے راز او دوئی تو انو دست دین دی تے میں کریم آقا دے راز فاش کرن والی عورت کہلان دی فرمایا سنو جدو میں پہلی والی سر نیچے کیتا تے پھر میں سر چکیا میری اکھاں دے ویچھے جڑے آنسو سننا میں سر تھلے کیتیا تے کائنات والی میرے اپا حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ آج جنہ دھورنا لیکھیا جاندائی نا لیکھ لے آج تو بعد اے چہرائی مصطفیٰتنو دوبارہ نظر نہیں آئے گا تے فرما دیا میری آنکھا چاہ آنسو آگئے تے پھر میں جی دو سر تھلے کیتا تے سر اوتا چکیا او دو میرے اپا حضور نے فرمایا سی میری بیٹی فاطمہ غام نہ کر کائنات دی عالم دے تمام مردان دے ویچھوں اور کائنات دی عالم دی تمام عورتان دے ویچھوں کل قیامت والے دن جنت دے ویچھ سب تو پہلے جڑی شخصیت میں نو ملے گی نایا او دا نا سیدہ فاطمہ تو زہرائے فرمایا میری بیٹی فاطمہ غم نہ کر غم نہ کر کل کل برو سے مخصر اور جنت دے ویچھ سب تو پہلے جڑی شخصیت میرے نا ملکات کرے گی نا او دا نا فاطمہ تو زہرائے اتو اڈے گوانچ بیٹھا کلندر بابانگے دو حل فرماندائے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سین نسبت حضرت زہرہ عزیز نورِ چشمِ رحمتن للعالمین آئیمامِ اولین و آخرین بانوِ تاجدارِ حل عطا مرتضا مشکل کشا سیرِ خدا مادرِ آ مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ آ کاروانِ سالارِ عشق رشتہِ آئینِ حق زنجیرِ پا است پاس فرمانِ جنابِ مصطفیٰ است مرنا گردِ تربتش کردید میں سجدہ ہا برخا کے اوپا شید میں ترجمہ سولنو جلدی نال کلندر کہندہ ہے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ دی عزت ایک وجہ تو کرنیا حضرتِ عصہ دی مالدہ نے سیدہ زہرہ بطول دی عزت تین وجہ تو کرنیا کیونکہ حضور دی بیٹھی نے سیدہ تن نساء فاطمہ تن زہرہ حسنینِ کریمین دی امی جان نے اور حضرتِ علی المرتضی تاجوارِ العطا دی زوجہ محترمانے اکبال دا عشق دیکھو کتھے جا کے کھڑ ہوتا اکبال کہندہ ہے رشتہِ آئینِ حق زنجیرِ پاست پاس فرمانِ جنابِ مصطفیٰ اکبال کہندہ ہے حضور علیہ السلام دا مبارک فرمانے کہ سجدہ اللہ نو صرف روائے سجدہ صرف اللہ دی زادنو کیتا جاندہ ہے اور تمام صرف تعبت اللہ دا جائے سے اکبال کہندہ ہے اگر اے حق دا پرچار میرے سامنے نہ ہوندہ اے حضور دے اینا فرمانہ نے میرے پیرانوں چکڑیاں نانہ ہوندہ تے اکبال کہندہ ہے ورنہ گردے تربتش گردید میں اکبال کہندہ ہے سیدہ زہرہ بطول میں کعبہ تللا دا تواف نہ کر دا میں سیدہ زہرہ بطول نی کبردہ تواف کر دا اکبال کہندہ ہے میں کعبہ تللا دا تواف نہ کر دا ورنہ گردے تربتش گردید میں میں سیدہ زہرہ بطول سلام اللہ علیہ دی کبردہ تواف کر دا اور سجدہ ہاں برخا کے او پاسید میں اور اگر منو سیدہ زہرہ بطول سلام اللہ علیہ دی کبر مل جان دی میں اللہ نو سجدہ نہ کر دا میں زہرہ بطول دی کبردہ متھا تیک دا اے کون ہے اے کون کہہ رہے ہیں اور اکبال کہہ رہے ہیں مرد اکلندر کہہ رہے ہیں ترجمانے ترجمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں ترجمانے قرآن کہہ رہے ہیں افطار احمد مجتبہ کا پاسبان حضرت اکبال کہہ رہا ہے حضرات سیرت بہت طویل ہے آپ کی آپ کی سیرت جو ہے وہ بہت طویل ہے ابھی تو ابھی تو کہہ لیں کہ آپ کی سیرت پاک کا جو پہلا باب ہے اس کے باب کی کہلیں اگر بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہے تو اس باب کو میں نے چھیڑا ہے اللہ اکبر اللہ کریم ہمیں سیدہ پاک کے اسوائے حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم پردے کی اوٹ میں بیٹھی میری مائیں اور بہنیں جو سماعت کر رہی ہیں اللہ کریم سیدہ زہرہ بطول سلام اللہ علیہ کے پردے کا حیاء نصیب فرمائے میری ماں اور بہنوں سیدہ زہرہ بطول سلام اللہ علیہ کے اقتدامی آپ نے جنت میں جانا ہے وہ سیدہ زہرہ بطول سلام اللہ علیہ جن کے کفن کے کپڑے کو بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکا آپ نے بھی ان کی اقتدامی جنت میں جانا ہے پردے کا احتمام کیجئے پردے کا انتظام کیجئے سیدہ زہرہ بطول سلام اللہ علیہ کے اسوائے حسنہ پر عمل کیجئے یار زندہ صحبت باقی وما علینا اللہ البلاء المبین جانِ رحمت پی لاکھو سلام شمائی بز میں ہی دائیت پی لاکھو سلام شمائی بز میں ہی دائیت پی لاکھو سلام سیدہ زہرہ تیبہ تاہرہ سیدہ زہرہ زہرہ تیبہ تاہرہ یانِ خاتو نیجر نت پی لاکھو سلام سیدہ جانِ رحمت لاکھو سلام شمائی بز میں دائیت پی لاکھو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ کہ سلام اللہ علیکہ اللہ علیکہ واسطہ اہل اربا کا صدقہ حضرت فاتیمہ ماں کا اور شہید کربالا کا اور شہید کربالا کا غم نہ ہو روزے جہ جہ اسلامیں لات لے پیارے رسول یہ سلامیں آجزاں نہ ہو کب قل یا ایوہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد لکم دینکم والیدی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر راسك اذا وقب ومن شر نفاسات بالغد ومن شر حاسد اذا وصد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس 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 من شر وصواس الخناس الذي وصویزو في صدور الناس من الجنت والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم ذلك الكتاب ناریب فيه مدلل متقین الذین يؤمنون بالغیب ويقیمون الصلاة ومماردتنا منفقون والذین يؤمنون بما آزل إليک وما آزل من قبلك وبالآخرت هم يوقنون اللہ الرحیم 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 محمد رسول اللہ اللہم رب زدن علماء اسألوکا شفاتایا رسول اللہ رب اغفر ورحم وانتا خیر راحمین رب رحم ہما کما رب یاری صغیرہ وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد وعلا آلہی واسحابہی اجمعین برحمتی کا یا ارحمل راحمین محمد رسول اللہ